بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے پچھلے سبق میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجے اور ان کی تعداد کو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے البتہ ان میں سے بعض کا ذکر قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے تو ان میں سے بعض کا ذکر آپ کے سامنے پچھلے سبق میں کیا گیا اب آگے مولیفین فرماتے ہیں کہ ان نبیوں اور رسولوں میں ایک دوسرے کو اللہ نے فضیلت بھی دیا ہے یعنی بعض کو بعض پر فضیلت بھی دیا ہے اور فرماتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض ترجمہ اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت آتا کی ہے ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضہم علی بعض یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ان میں سے افضل وہ رسول ہیں جو علو العزم عزمت عزم والے عالی حمت والے کہلاتے ہیں اور وہ یہ ہیں نوح ابراہیم موسی عیسی اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ وسلم جن کا ذکر ابھی ابھی آپ کے سامنے کیا گیا فرمانہ باری تعالی ہے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول اے پیغمبر آپ ایسا صبر کریں جیسا صبر عالی حمت رسولوں نے کیا اور انشاءال باری تعالی ہے وعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيضًا اور ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تو یہ جو ہے یہ آیات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں میں بعض نبیوں کو فضیلت اور بعض رسول کو بعض رسول پہ فضیلت دیا ہے اور ان میں جو سب سے افضل ہیں وہ ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنانچ فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں میں سے افضل رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین امام المتقین سیدِ ولدِ آدم ہیں اور جب تمام نبی اکھٹرے ہوں اور جب تمام نبی اکھٹرے ہوں تو وہ ان کے امام اور جب وہ تشریف لائیں تو وہ ان کے خطیب ہیں اور وہی صاحبِ مقامِ محمود ہیں جس پر پہلے اور بعد میں آنے والے سب ہی رشک کریں گے اور آپ ہی صاحبِ لِوَعُ الْحَمْدِ ہیں یعنی جن کے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا اصاحبِ حوض ہیں جہاں پر لوگ وارد ہوں گے قیامت کے دیم اور آپ ہی صاحبِ وسیلہ و فضیلہ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دین کی سب سے افضل شریعت دے کر مبعوض فرمایا اور آپ کے امت کو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی بہترین امت بتایا آپ کو اور آپ کے امت کو فضائل اور بہترین خوبیوں سے مزین فرمایا جو کہ آپ کو اور آپ کے امت کو سابقہ امتوں سے ممتاز کرتی ہے اور آپ کی امت پیدائش کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے لیکن قیامت کا دن سب سے پہلے اٹھائی جانے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد اگرامی ہے فضلت علی الانبیاء بسد مجھے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر چھے چیزوں سے فوقیت دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی رشاد ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا اور میرے ہاتھ میں حمد کا علم ہوگا اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس قیامت کا دن آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہونے کا مرتبہ وہ مقام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل ہے یہ دونوں خلیل علیہ السلام رسولوں میں سے سب سے افضل ہیں پھر ان کے بعد باقی نبیوں کا درجہ ہے تو اس میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ نبیوں اور رسولوں میں کچھ فرق کچھ فضیلت میں جو ہے اللہ نے بعض کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے جن میں سب سے افضل جو ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پہ جو رسول ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا عمل کی توفیق اسی فرمائے وآخر دعبانا الحمدللہ رب العالمین